اسلام علیکم فرینڈز حاضر ہوں آپ کی خدمت میں ایک نیو ٹیٹوریل کے ساتھ تو یہ جو ٹیٹوریل ہے یہ ایم ایس ایکسل سیریز سے ریلیٹڈ ہے تو آج اس ٹیٹوریل کے اندر ہم سیکھیں گے کہ ہاو ٹو یوز آٹو فیل ان ایم ایس ایکسل تو آٹو فیل ایک ایسی آپشن ہے جس کے طرح آپ ایٹومیٹیکلی ڈیٹا فیل کر سکتے ہیں جو کہ ایک پیٹرن کو فالو کرتا ہے آپ آسانی کے ساتھ انٹر کر سکتے ہیں تو ایکسل کے اندر یہ آپ کو فیسیلٹی ہے جس کے مدد سے آپ اپنا کام جو ہے نا تیزی سے کر سکتے ہیں جس طرح یہاں پہ آگر آپ نے سیریل نمبر دینا ہے مثلاً ون آپ نے ادھر لکھتی ہے ادھر ٹو تو اب نیچے یہ جیسی آپ کی فائل چلتی جائے گی تو آپ کو بار بار یہاں پہ سیریل نمبر ٹائپ کرنی کی ضرورت نہیں آپ ان دونوں کو سیلیکٹ کریں گے سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں آپ کو ایک ڈاٹ نظر آ رہا ہے جیسی آپ کرسل اس پہ اوپر لے کے جاتے ہیں تو یہ بلیک میں چینج ہو جاتا ہے تو آپ نے اس پہ کلک کر کے اس کو نیچے کی طرف ڈریک کرنا ہے تو یہ آٹو نمبرنگ جو ہے نا کرتا جائے گا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سیریز ون ٹو ٹری فور فائی یعنی ایک سیریز کی شکل میں نمبرنگ آٹو جنریٹ ہو رہی ہے تو اس طرح آپ آسانی کے ساتھ سیریل نمبر جنریٹ کر سکتے ہیں تو اگر آپ یہ پیٹرن نہیں رکھنا چاہتے آپ کوئی اور پیٹرن رکھنا چاہتے ہیں مثلا آپ چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان دو دو کا گیپ ہو یہ مثلا یہاں پہ ون ہے اس کے بعد تین یعنی آپ چاہتے ہیں کہ ایک ایک کا گیپ ہو تو یہاں آپ ان دونوں کو سیلیکٹ کریں اور یہاں پہ آپ نے لے کے جانا ہے جب آپ کا کرسل بڑیک میں چینج ہو جائے گا تو آپ نے اس کے اوپر کلک کر کے ڈرائگ کر کے نیچے لے کے آنا ہے تو یہ اسی پیٹرن سے جو ہے نا یہ فل ہو جائے گا وان تھری فائیف سیون نائن تو اس کے بعد اگر یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اس کو ٹاپ ڈاؤن ڈرائگ کر سکتے ہیں اگر آپ لیفٹ رائٹ بھی اگر نمبرنگ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں مثلا میں یہاں پہ چاہتا ہوں کہ یہاں پہ ٹو ہے اس کے بعد جہاں پہ دو دو کا جو ہے نا ڈیفرنٹ سے آگے یہ سیریز چلے تو آپ نے دونوں کو سیلیکٹ کر لینا ہے اور جس طرف آپ نے اس کو ڈرائگ کرنا ہے مثلا میں اس طرف ڈرائگ کرتا ہوں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اسی پیٹرن سے جو ہے نا فل ہوتا جا رہا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹو فور سکس ایٹ تو یہ بہت ہی کمال کی اوپشن ہے اس کے بعد یہ آپ صرف نمبرنگ پہ اپلائی نہیں کر سکتے بلکہ یہ آپ یئر پہ اپلائی کر سکتے ہیں مثلا میں یہاں پہ لکھتے ہوں ٹو تھاؤزنڈ ون تو اگر میں اس کو ڈرائگ کر کے یہاں پہ نیچے لے کے آنگا تو یہ آٹومیٹی کری جو نہ فل کرتا جائے گا اس کے علاوہ اگر آپ نیم آف ڈیز کو آٹومیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے کسی بھی ڈیز سٹارٹ کر سکتے ہیں مثلا میں یہاں پہ منڈے لکھتے تھا ہوں پورا منڈے لکھنے تب بھی ٹھیک ہے آپ اگر شارٹ لکھنے تب بھی اس کا مطلب سیم ہوگا میں اس کو ڈرائگ کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے اس کو مطلب آٹو جنریٹ کر دیا ہے منڈے ٹیوز ڈے وینلز ڈے اور پھر یہ ریپیٹ ہوتا جا رہا ہے اسی طرح اگر آپ یہ پورا نہیں لکھنا چاہتے ہیں آپ یہاں پہ صرف ایم او این لکھنا چاہتے ہیں تو یہ پھر اس پیٹرن کو جو اینہ فالو کرے گا اس طرح میں یہاں پہ لکھتا ہوں منڈے کو میں ایم او این یعنی شارٹ نیم سے لکھتا ہوں اور اس کے بعد میں اس کو یہاں پہ ڈرائگ کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اسی پیٹرن کو جو اینہ فالو کر رہا ہے منڈے ٹیوز ڈے وینلز ڈے تو یہ بہت ہی زبردہ اس قسم کی آپشن ہے مزید میں اس کو ایک دفعہ کلیر کر لیتا ہوں اس کے بعد اگر آپ یہاں پہ اس کے ساتھ کسٹمائز کوئی بنانا چاہتے ہیں مثلا یہاں پہ بلکہ سے پہلے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اگر یہاں پہ آپ منت شو کرنا چاہتے ہیں جنوری شارٹ لکھنے ہے تو شارٹ لکھنے اس کو آپ اگر ڈرائگ کر کے نیچے لائیں گے تو یہ اسی طرح جو اینہ اس پورے کو فل کر دے گا جنوری فیوری مارچ تو یہ ایک سیکنس میں چاہ رہا ہے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ ایک منت کو چھوڑ کے آگے چلے مثلا پہلے یہاں پہ جنوری اور پھر یہ ایک منت کو سکپ کریں فیوری اور مارچ تو اس کے بعد اگر آپ دو کم از کم اپنے ایک اس کو پیٹرن ضرور بتانے ہیں تو یہ پھر اسی پیٹرن کو جو اینہ فالو کرے گا ڈرائگ کر کے آپ نیچے لے کے آئیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک منت کا گیپ ہے جنوری پھر مارچ ہے جون نہیں ہے جولائی ہے تو یہ بلکل وہی پیٹرن جو اینہ فالو کرے گا اس کے بعد اگر آپ اپنا مطلب ایک لسٹ بنانا چاہتے ہیں مثلا میں یہاں پہ ایک کوئن لسٹ بناتا ہوں آرڈر ون تو اب میں اگر اس کو نیچے ڈرائگ کروں گا تو یہ دیکھیں یہ پھر بھی جو اینہ لسٹ کریئٹ کر رہا ہے تو آپ اس آپشن کے ذریعے آپ اپنے کام کو بہت زیادہ فاسٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ اپنی کوئی لسٹ ایک بنانا چاہتے ہیں مثلا میں اپنی ایک لسٹ بنا لیتا ہوں یہاں پہ مثلا اب اپنی 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 بیٹھتا ہوں مور کے اندر آپ نے اپشن کے اندر آنا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک اپشن ہے میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں مور کے اندر 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 آپ کو دکھاتا ہوں پہ کلک کرنا ہے اگر آپ 2009 MS Office یوز کر رہے ہیں یا اس سے higher version یوز کر رہے ہیں اس کے بعد option option پہ آنے کے بعد آپ نے یہاں پہ جانا ہے advance کی tab میں advance کی tab کے بالکل end پہ اگر آپ یہاں پہ آئیں گے تو آپ کو ایک option ملے گی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں journal کی tab کے اندر edit custom list تو آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پہ پہلے سے کچھ list موجود ہیں اگر آپ نے اپنی list add کرنی ہے تو آپ یہاں پہ import پہ کلک کریں گے بلکہ اس سے پہلے آپ نے یہاں پہ add پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے اپنی جو new list بنائی ہے اس کو آپ نے select کر لینا ہے select کرنے کے بعد آپ یہاں پہ اس arrow پہ کلک کریں گے اور اس کے بعد آپ okay کر دیں گے import تو آپ کی new list create ہو چکی ہے اس کے بعد okay کر دیں اور اب میں اس کو ایک دفعہ پورے کو clear کر دیتا ہوں اور یہاں پہ میں مثلا لکھتا ہوں اب آپ نے اس کا starting لکھ دی ہے اب آپ اس کو جب drag کریں گے تو جو list آپ نے بنائی تھی same وہی جو ہے نا یہاں پہ automatically generate ہوگی آپ اس کو drag کرتے جائیں یہاں پہ دیکھیں ab, b, c, c, d, e, f, g, h دوبارہ پہ یہ repeat ہو رہی ہے تو اس طرح آپ اپنی custom list بھی منا سکتے ہیں اور اس کا اچھا استعمال کر سکتے ہیں تو امید ہے کہ آپ کو autofill option کی پوری طرح سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ اس کو لازمی utilize کریں گے تو آپ سے اجازت چاہتا ہوں بہت اللہ น